نمازکار دوستو میرا نام راجیر مہوریہ سینئر فرمسیسٹ اور ہلتھ کنسنٹیٹ اور آپ کے اپنے فیوریٹ یوٹیوب چینئر فرمالوجکس میں بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے سکن کے بارے میں یعنی کہ گلوئنگ سکن چمکدار دوچہ کس کو پسند نہیں ہے ہم سبی کو پسند ہے اب جب بھی کسی ویکتی کو دیکھتے ہیں یا ملتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہم کیا نوٹس کرتے ہیں وہ ہے اس کا سکن اگر کسی بھی انسان کی سکن جو ہے گلو کر رہی ہے سپورٹس نہیں ہے ویل مینٹین ہے تو اس ویکتی کا جو اپیرنس ہوتا ہے اپنے آپی بڑھ جاتا ہے اٹریکٹیو لگنے لگتا ہے اپنے لکس کو لے کے بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو ہم سکن کی اوپر بات کریں گے کہ آپ وہ کونسی سی چیزیں ہیں جنہیں اپنے ڈائیٹ میں آئیڈ کرتے ہیں ریگلرلی تو آپ کو ایک گلوئنگ سکن ملتی ہے آرگن ہوتا ہے ہماری باڈی کا یعنی کہ جیسے آپ کی ہارٹ ہوتی ہے کڈنی ہوتا ہے لنگس ہوتے ہیں ویسے ہی جو سکن ہوتا وہ بھی ایک آرگن ہے ہماری باڈی کا اور اس میں تین لیئر پائے جاتے ہیں پہلا ہوتا ہمارا اپی ڈرمیس پھر ہوتا ہے ڈرمیس اور اس کے بعد ہوتا ہے سب کیوٹینیس ہماری سکن نہ صرف ہمیں وائرس اور بیکٹیریہ سے ہمیں بچاتی ہے بلکہ باہر ٹمپریچر کے ایسا ہے کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے یہ سب کام بھی سکن ہی کرتی ہے کیونکہ سکن پر ہوتے ہیں نفس جو باہر کی دنیا کے بارے میں ہمارے بین کو انفرمیشن سینڈ کرتے ہیں سکن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اس کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو صرف کاسمیٹک سے ہی کام نہیں چلے گا آپ کو کچھ نہ کچھ چیز ایسی ایڈ کرنی پڑے گی کچھ نہ کچھ ایسا کھانا پڑے گا جس سے جو آپ کی سکن ہے وہ اندر سے سٹرونگ رہے یعنی کہ اندر سے اس کو مجبوطی ملے تو آج ہی ایسے ہم کچھ فوڈ کے بارے میں بات کریں گے وہ کون کونسے سے فوڈ ہے جس کو آپ اپنی جو ہے ڈائیٹ میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ کی سکن جو ہے گلو کریں تو سب سے پہلے آپ کو ایڈ کرنا چاہیے ویٹائمینس ویٹائمینس موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے سکن کے لیے تو اگر آپ کو اپنی سکن گلو رکھنی ہے تو ویٹائمین اے اور ویٹائمین ای سفیشنٹ ہونا چاہیے آپ کی ڈائیٹ میں ویٹائمین ہمارے سکن کی ہیلنگ کو بڑھاتا ہے بریک آؤٹ کو پریونٹ کرتا ہے سکن کے جو مین سسٹم ہوتے ہیں اس کو سپورٹ کرتا ہے اور ہمارے جو سکن کے نیچرل موسیجر ہوتے ہیں اس کو بھی پرموٹ کرتا ہے تو کوئی بھی فروٹ جو برائٹن کلر ہے جیسے کی گانزر، آم، سکرکن، پالک، سملا، میر، تربوچ، انگور اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کرتے ہیں لمبے سمیت تک تو آپ کو اپنے سکن میں کافی افک نظر آئے گا اس کے علاوہ اگر آپ نون ویجیٹیرین ہیں تو آپ انڈے، کارڈ لیور آئل اور جتنی بھی ڈیری پروڈکٹ ہیں جیسے کی دودھ، دہی، پنیر، بٹر یہ بھی بیس سورس ہے ویٹامین اے کے تو آپ انہیں بھی اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویٹامین اے آپ کو سن فلاور آئل، سویا بین آئل، پینٹ پینٹ بٹر میں بھی آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ ٹاماٹر نہیں کھاتے ہیں تو آپ سے کھانا سٹارٹ کر دیجئے کیونکہ ٹاماٹر ویٹامین سی کا ایک ہلدی سورس ہے اور ویٹامین سی ہمیں فری ریڈیکل سے بچاتا ہے اگر کوئی ویکتی بہت زیادہ دھوپ میں رہتا ہے اور آپ اسے ٹریک کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس ویکتی کے فیس میں جھوڑیا بہت جلدی آگئی ہیں اور سامنے سے پہلے وہ بوڑھا لگنے لگتا ہے تو ٹاماٹر ہمیں ان سبھی ایڈنگ پروسس سے بچاتا ہے تو ٹاماٹر ضرور ایڈ کریں آج ہی اپنی ڈائیٹ میں ویٹامینی بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے ہمارے سکھن کے لیے ویٹامینی ہمارے سکنز کو فری ریڈیکل سے بچاتا ہے اور ایڈنگ کو بھی پریونٹ کرتا ہے ویٹامینی ہمارے جو نئے سیلز ہوتے ہیں انہیں مینٹین اور پروٹیک کرنے میں بہت مہتپون رول لیماتا ہے تو اب جانتے ہیں ویٹامینی کس کس جو فوڈ میں ہمیں مل سکتا ہے تو ویٹامینی ہمیں بادام اکھوٹ یعنی جو نٹس ہوتے ہیں ان میں اچھا خاصا مل جاتا ہے میں نے خود نٹس کو اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کر کے دیکھا ہے اور مجھے ریزلٹ کافی اچھے ملے ہیں تو آپ بھی نٹس کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور ایڈ کریں اورنجز یعنی کہ سنترہ اورنجز میں بھر بھر کے ہوتا ہے ویٹامین سی ویٹامین سی ایک پاورفول انٹی اکسیڈنٹ ہے جو ایجنگ پروسس کو بہت ہی سلو کر دیتا ہے یعنی کہ اگر آپ روج اورنجز کھاتے ہیں یا اپنی ڈائیٹ میں ایڈوکیٹ اورنجز لیتے ہیں تو آپ کو اچھا خاصا پورے دن کا ویٹامین سی مل جاتا ہے اور اگر آپ اس کو کھاتے رہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے لمبے سمیں تک آپ جو ہے جوانی نظر آئیں گے یعنی نظر آئیں گے اور یہ سبھی کے سبھی سانٹیفکلی پروون ہے میں اپنے منز سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں تو آپ اورنجز کو بھی اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں ان سبھی کے علاوہ آپ کو اپنی سکن کو ہائیڈیٹ بھی رکھنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ اپنی سکن کو ہائیڈیٹ نہیں رکھتے ہیں تو آپ کی سکن جو ہے ڈل نظر آئے گی اگر آپ یہ سب فوڈ لیتے بھی ہیں اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کرتے بھی ہیں تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اپنی سکن کو ہائیڈیٹ رکھئے اور ہائیڈیٹ رکھنے کے لیے آپ جادہ زیادہ آپ کو پانی پینا پڑے گا دو لیٹر کم سے کم دن میں آپ پانی پیجئے ہی پیجئے اگر آپ کو اپنی سکن پہ گلو لانا ہے تو اس کے علاوہ آپ کو ایکسرسائز اور یوگا بھی کرنا چاہیے اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا بلیڈ سرکولیشن بڑھتا ہے بلیڈ سرکولیشن بڑھتا ہے تو جس کے وجہ سے آپ کے جو فیس ہو تو اس پہ گلو آتا ہے سویٹنگ بھی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے گلو کو پرموٹ کرتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن کا بٹن جڑو دبا دیجئے جس سے آپ کوئی بھی ویڈیو ڈالتے ہیں تو اس کی ساری نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو تب تک کے لیے جائے ہن وندے ماترم جائے شیرام